میں فضلت الشیخ صنع اللہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی غنچہ و گل کی رنگین جوانی دیکھی فضلت الشیخ صنع اللہ مدنی حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھنے ان کی تقریر میں دیکھنے محترم علماء کرام معلمات طالبات خواتین برادران اسلام میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ایک سو بائیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے فارغات مدارس کی ذمہ داریاں یعنی جو لڑکیاں مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سچ بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے آمین سامین اکرام خاص طور پر میرا انوان جو ہے ان طالبات کے نام ہے ان بچیوں کے نام ہے جو فارغ ہونے والی ہے یہاں سے جانے والی ہے سب سے پہلے میری نصیحت تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں جتنی اچھی نعمت میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے بندوں کا بھی شکر ادا کرے کیونکہ جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرے گا تو نمبر ایک شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے یہاں آکے آپ نے سیکھا پڑھا لکھا یہاں کی زندگی گزری جیسے گزری ویسے گزری اب پریکٹیکل کرنا ہے میدان میں جانا ہے تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چند لوگ تو ہونے ہی چاہیے مرد ہو عورت ہو دین میں سمجھ حاصل کرے تو آپ لوگ قابل مبارک بات ہیں آپ لوگوں کی کچھ بہنیں ایسی ہوں گی وہ کالج میں پڑھ رہی ہے آپ لوگوں کو ستا رہی ہوں گی ارے مولوی آئین ہی بننا تھا کیا بن گئی ارے کالج میں آؤ دیکھو تو لیکن آپ لوگوں نے سبر کیا تو میں آپ لوگوں کے ماں باپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ہر جگہ سے یہ کر کے آپ نے اپنی بچی کو یہاں ڈالا تو دین کی سمجھ حاصل کرے نمبر ایک نمبر دو لوٹ کر جائے آپ جہاں سے آئی ہیں وہاں جانا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے کام کرنا ہے مجھے کہنے دیجئے ابھی جو ماحول چلنا اپنے بھارت دیش کا بہت افسوس والا ماحول ہے بہت افسوس والا لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے کام کرنا ہے مرد لوگوں کو بھی کام کرنا عورتوں کو بھی کام کرنا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آسام سے لے کر گجرات تک کام کرنے کے لئے آگے بڑھنا ہے سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ کو پتہ ہوگا ہی کشمیر کی ایک کلی کشمیر کی ایک کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجہ گئی ہے اب یہ ہارڈ اردو ہو گئی کشمیر کی ایک کلی جس کا نام آصفہ تھا وہ کھلنے سے پہلے ہی مرجہ گئی کیا ہو رہا ہے اپنے بھارت دیش میں پردان مندری جی کہتے ہیں میکن انڈیا انڈیا بناو لیکن آپ کچھ لوگ کہیں کہیں مزاک اڑا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو لے کر احتجاج ہوا ہے تو ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں پردان مندری جی کہتے ہیں میکن انڈیا لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے ریپن انڈیا یعنی یہ سب چیز بڑھتی جا رہی ہے اس لیے لوگوں کو سمجھانا لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے پردان مندری جی کا نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن ابھی نعرہ بدلتا جا رہا ہے بیٹی مرواؤ نیتا بچاؤ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نیتا لوگوں کو بچایا جا رہا ہے بیٹی کو مروائے جا رہا ہے تو ہمت نہ ہاریے گا ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنے میدان میں جہاں ہیں وہاں آپ لوگ ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے اگر آپ لوگ کھڑی ہو جائے نا میں تو سیدھا کہتا ہوں بھارت دیش کی سب ناری ناری مانے عورت بھارت دیش کی سب ناری اگر کھڑی ہو جائے تو جتنے نیتا ہوتا ہے سب سائیڈ ہو جائیں گے انس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ کب کھڑی ہوں گی کیا ہوگا اور آپ کو سنکت تاجب ہوگا کہ اس لڑکی کے لیے جو آٹھ سال کی ہے ایک عورت وکیل ہے کتنی ہمت والی عورت ہے عورت ہے وکیل ہے لڑ رہی ہے کسی سے گھبرائی نہیں ہے اس لیے میرے حساب سے جتنی بہادر عورت ہے مرد ڈرپوک لوگ ہوتے وہ بھاگ جاتے لیکن وہ اکیلی عورت لڑ رہی ہے بولے میں اس لڑکی کا کیس لڑوں گی اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حق بات کے لیے آ گیا ہے آپ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہی ہیں گھر کے اندر آپ نے رہنا آپ کو کیسا رہنا بہترین بیٹی کا رول ادا کرنا ہے بہترین ماں کا رول ادا کرنا بہترین بیوی کا رول ادا کرنا بہترین جتنے بھی بہترین طریقے ہو سکتے آپ الگ ہٹ کے ہونے چاہئے آپ کہیں گئے تو لوگوں کو لگنا چاہیے ماشاءاللہ فلانی کی بہو کتنی اچھی آئی ہے تو آپ ایک پھول ہے آپ کی خوشبو ہر طرف جانی چاہئے اب ایسا کہ دوسری اور بہو کی طرح رہیں گی تو کیسے ہوگا ارے وہ کب اٹھتی ہے تو زہر کے وقت اٹھنے کا کام نہیں کرنے کا سستی کرنے کا جی نہیں ہے آپ کو فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور دکھانا ہے کام آپ کو کرنا اب یہاں جتنا آرام ملا ہے میری دعا تو یہی ہے کہ اور آرام آپ کو ملے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کو ویسا ہی آرام ملے تو یہ آزمائش کیسے چلے گی تو آزمائش میں یہ پارٹ آف لائف ہے آزمائش میں رہنا پارٹ آف لائف ہے اور آزمائش سے نکل جانا آٹ آف لائف ہے یعنی آپ پارٹ حصہ سمجھئے کہ اچھا بھی ہوگا گلت بھی ہوگا تو اس لئے رونے کا نہیں کتنی بہن روتی ہے جانے کے بارے بابا نے کس گھر شادی کر دی کتنا اچھا تھا وہاں اب اچھا نہیں ہے نہیں یہ پارٹ آف لائف ہے آٹ آف لائف کیا ہے اب آپ کو جہاں آپ جا رہی ہیں پورے کو کبزے میں کر لینا پیار محبت سے سب کا دل جیتنا تکلیف اٹھانا حدیث کے اندر دیکھئے غور کیجئے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیرپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو نینے نوے مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے اگر تکلیف ہوتی ہے تو سبر اور اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر آپ لوگ بولیں گے مولی صاحب سبر کب تک کرنا تو سبر کبر دیکھئے دونوں کا وزن برابر ہے سبر کب تک کرنا ہے جب تک کبر میں نہ چلے جائے اور ایک بات تو ہے جتنا زیادہ سبر عورت میں ہے اتنا زیادہ سبر مردوں میں کہاں ہے آپ دیکھئے چھوٹا چھوٹا بچہ ہے کتنا پریشان کرتا ہے لیکن سبر 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 تو زیادہ سبر کا مظاہرہ کرنا پھل بہت مٹھا ہوتا تو آپ کی آزمائش ہونے والی ہے آئیے گھر سے شروع کرتے ہیں اپنے سے آزمائش شروع کیجئے اب ایسا نہیں یہاں رہے تو الحمدللہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ہو رہی ہے گھر گئے تو بھائیہ فجر سے پہلے اٹھنا تھا تو جب سورج نکل گیا تب اٹھ رہے ہیں جہاں سو رہی ہیں وہیں سو رہی ہیں اٹھنے کا نہیں جی نہیں اور چستی ہونی چاہیے کیونکہ سب کی نظر آپ کے اوپر ہے اچھا بیٹی آئی ہے آہاں بہن آئی ہے آہاں وہ کیسی ہیں وہ کیسی ہیں تو لوگ سب آپ کو نگاہ سے دیکھیں گے تو گھر کے اندر سے دعوت کا کام شروع کیجئے ایک مثالی کردار ادا کرنا ماں کو کیسے سمجھانا اببہ کو کیسے سمجھانا اببہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اببہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں تو پیارے اندازیں سمجھانا پڑھے گا اببہ اتنی محنت سے پڑھائے لکھا ہے اور آپ ہی عمل نہیں کیجئے گا تو دوسرے لوگ عمل کریں گے امی آپ نے پڑھایا لکھایا اور آپ ہی پردہ نہیں کریں گی یہ نماز نہیں پڑھیں گی تو دوسرے لوگ میری بات سنیں گے امی آپ ہی بتائیے کہاں کو پڑھایا تو ایک پیارا انداز ہونا چاہیے آئیے ایک روایت کے ذریعے سمجھتے ہیں وفیات الائین جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو دس پہ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے ہیں اور ذرا تھکے تو آرام کے لئے ٹیک لگا ایک گھر میں تو گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو تو ماں نے کہا بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی نے کہا آپ ایسی بیٹی بننا بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا ہاں بیٹی کہاں امیر المومنین یہ آئیں گے وہ تو اپنے گھر پہ ہوں گے تو بیٹی نے کیا کہا آج آپ لوگوں سے میں یہی اہد لینا چاہتا ہوں جہاں بھی آپ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے ازا لم یرانا امرو فربو امرو یرانا عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو آپ گھر میں بھی صحیح رہیں گے مارکٹ میں بھی صحیح رہیں گے اب ایسا نہیں یہاں ہے تو پورے پردے میں ہے اور جہاں باہر نکلے پردہ نکال کے پھیک دیا ارے یہ کیا بالکل نہیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے وَتَّقِينَ اللَّهُ سورہ احضاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر پچپن کہ اللہ تعالی سے ڈرتی رہو تو یہاں دیکھئے بیٹی نے سمجھایا ماں کو ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا آج کل ہم اور آپ دودھ تھوڑا نہ پی رہے ہیں نہ دودھ پی رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں بلکہ پودر پی رہے ہیں ملا ملا کے سب دے رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں تو امی کو سمجھانا اب آگے چل کے یہی لڑکی جو ہے بہو بنتی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے بھائی پتہ لگاؤ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے کیا یعنی آپ کے اندر وہ کردار ہونا چاہیے کہ سب لوگ خود سے آئیں کہ بھائی ایسی بہو چاہیے ہمارے گھر آئے گی خود آئے گی ہم لانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ کردار اچھی چیز پیدا کیجئے پتہ لگا بلے نہیں نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی بیٹے عبدالرامان آئیے عبداللہ آئیے آئیے آسیم آپ بھی آئیے بیٹا آسیم اب آپ نے شادی کرنا تو مثالی بہو اور شادی ہو گئی آسیم کے ساتھ تو ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی دیکھئے ماں نے کس نے کس کو کس کو جنم دیا ہے ولیوں کو بزرگوں کو رسولوں کو اس لئے آپ کے کوک سے بھی ایسے لوگ پیدا ہونے شاہیے جو دنیا میں نام پیدا کرے تو ایک بچی پیدا ہوئی اور وہ بچی جو ہے پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ماں ہے دیکھا آپ نے اس لئے آپ کو سب رول مثالی ادا کرنا گھر کے اندر ہے سب کو سمجھانا امی کو سمجھا دیئے اببہ کو سمجھا دیئے بھائی کو بھی سمجھانے کا بھائیہ اگر بڑے ہیں تو کیا ہوا بھائیہ نماز نہیں پڑے گا تو بولیے گا نہیں بھائیہ آپ نماز کا ہی نہیں پڑتے ہیں بھائیہ آپ داڑھی کا ہی نہیں رکھے ہوئے ہیں یہ سب آپ کو بھائیہ ٹکھنے کے نیچے آپ کی پینڈ کیوں ہے بھائیہ کب کٹوائیے گا تو کتنا بہرے آج کل آگئی ہے ایسا سمجھا رہی ہے پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا بڑے بھائیہ کو بولنے جائیں گا کہیں ناراض نہ ہو جائے ارے آپ کو تو رول ادا کرنا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کتاب التحارہ حدیث نمبر دو سو چالیس یا عبد الرحمان اسبغ الوضو عبد الرحمان اچھی طریقے سے وضو کیجئے بڑے بھائیہ کو بولے عبد الرحمان اچھے طریقے سے وضو کیجئے اور حدیث بھی پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِلُ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ کہ اگر پاؤں کا کچھ حصہ چھوٹا ہوا رہے پانی نہ لگا رہے تو وضو نہیں ہوگا تو دیکھا آپ کو حدیث بھی یاد ہونی چاہیے قرآن کی آیتیں بھی یاد ہونی چاہیے دلیل دے کے بات کیجئے تو آپ کے بعد کا وضن رہے گا اور وضن ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانا تو بھائیہ کو بھی سمجھانا ہے تو گھر کے اندر سے یہ چیز ہونی چاہیے پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا اببہ کی خدمت امی کی خدمت آپ نے کرنی آپ یہ بولئے گا میں تو اتنی سال وہاں پڑھ کے آئی ہوں بہت تھکی ہوں میں گھر پہ کھانا نہیں بناوں گی میں اببہ کی خدمت نہیں کروں گی امی کی خدمت نہیں کروں گی اور یہ مت کہیے گا ارے میری عزت کوئی نہیں کر رہا میں اتنی پڑھی لکھی ہوں میری عزت کوئی نہیں کر رہا یہ ہٹا دیجئے یہ دماغ سے ہٹا دیجئے آپ کو یہ کرنا ہے سب کا دل موہ لینا ہے وہ کام کرنا ہے شواب علیہ السلام کی بیٹیوں کا رول ادا کرنا ہے آپ کو آپ دیکھیں دونوں بہنیں جو تھی پانی پلانے کے لئے بکری کو لے گئی تو موسیٰ علیہ السلام ادھر سے آئے آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 چوبیس پچیس سے 28 تک پڑی ہے آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں بولے اس لیے کہ ہمارے اببہ پورے ہیں ہم انتظار میں کہ ہماری بکری کو پانی پلائیں تو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب دونوں گھر گئیں تو کہا اببہ جان ایک آدمی ایسے ملے ہوئے تھے تو دوبارہ ایک بہن آئی تمشی الستحجا یاد رکھئے گا عورت کا زیور ہے حیاء پردہ یہ پردے کو کبھی مت ادھر ادھر بھگائیے گا اور اگر اس کو بھگا دیجئے گا تو گربڑی ہو جائے گی ادھر ادھر کر دیجئے گا گربڑی ہو جائے گی تو وہ شرماتے ہوئے آئی اور کہا میرے اببہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے میری بکریوں کو پلا دیا ہے پھر آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا شویب نامی نیک آدمی نے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو اخلاق اپنا اچھا بنائیے پھر اسی طرح اپنے اندر حیاء کا مادہ پیدا کیجئے اور دعوت و تبلیغ کے لئے کوشش کرنا بہت ضروری ہے تو یہ رول رہا آپ کے گھر پہ اب آپ دوسرے گھر پہ جا رہی ہیں وہ گھر کیا کسی کی بیوی بنیں گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ بہترین آپ کو سر کا تاج مل جائے میری دعائیں ساتھ میں ہیں کہ بہترین آپ کو سر کا تاج مل جائے یہ سر کا تاج دہاتی عورتوں سے پوچھئے سر تاج دہاتی عورتیں جو ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ تو ہے اب اس طرح کیا کچھ دہاتی عورت یہ سچا واقعہ ہے السلام علیکم فلانے کے ابو اسلام علیکم فلانے کے ابو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا نام ہے رحمت اللہ تو نماز میں بھی نہیں بولے گی رحمت اللہ جی نہیں یہ تو غلط ہے وہ بیچاری کو نہیں معلوم تھا آپ کو سب معلوم ہے سب بتانا پڑے گا تو مثالی رول ادا کرنا وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سہرہ نے ادا کیا ہے حاجرہ نے ادا کیا ہے اور یہ کلاکاری آپ کے اندر اگر آ گئی تو آپ نے اپنے گھر کو جنت بنا لینا اور اگر کلاکاری نہیں آئی تو گربڑی ہو سکتی ہے یہ چیز دماغ سے ہٹا دیجئے کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں میں کچھ نہیں کروں گی میں آپ کے ابو کی خدمت امی کی خدمت میں فجر سے پہلے اٹھ کے چائے بنا کے دوں گی میں کھانا بناوں گی اسی لئے یہاں آئی ہوں پلیز یہ سب ہٹا دیجئے آپ اگر اپنے شوہر کی بات مانیں گی تو بھائی ان کی ابو کی خدمت امی کی خدمت بھائی چائے بنا رہے ہیں دے رہے ہیں آرام سے ہے کیونکہ ہم جوائن فیملی میں اس لئے سب کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ غور کر لیجئے اللہ والی عورت جو ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ کیونکہ آپ کا رول وہ بھی ہوگا حدیث نمبر تین ہزار تین سو ایک سٹھ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر مکہ میں آگئے اب کوئی تو ہے ہی نہیں اب کیا ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا کھجور پانی آج دیکھیں ما شاء اللہ ایسی میں ہے بہترین گھر میں ہے ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے میری دعا ہے کہ وہ وقت نہ آئے کبھی خجور بھی صرف کھانا پڑے گا ایک روٹی بھی کھانی پڑے گی تو آپ بولیے گا نہیں مدرسے میں تھے تو اتنا اچھا ملتا تھا اور آپ کے گھر جہاں میری شادی ہوئی ہے تو آپ تو کچھ کھلا ہی نہیں رہے پلیس یہ مت بولیے گا سیکھ لیجئے کن سے سیکھ لیجئے سارا سے سیکھ لیجئے علیہ السلام تھوڑا سا خجور اور پانی اتنی بہادر عورت ہے یہ کہ جب بھی میں ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ انہی وہ بولتا رہو پورے مکہ شہر کو یہ مکہ شہر ام القرآن گاؤں کی ماں ہے گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے آباد کیا ہے تو ایک عورت کا کردار کتنا بڑا ہے آپ نے وہ رو لدہ کرنا اتنا بڑا کردار اگر وہ عورت ساتھ نہیں دیتی تو ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا کام ہو پاتا اس لئے عورت کا ساتھ تو ہی میں تو بولتا ہوں کہ پورا کا پورا ان کو ہی کرنا جب تک وہ ساتھ نہ دے مسئلہ ہوئی حل نہیں ہوتا تو کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آنا چاہ رہے ہیں تو دیکھئے کتنی مرتبہ پوچھا یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں دیکھئے شوہر کا نام لے لیا نکاح نہیں ٹوٹا آپ کہاں جا رہے ہیں ایک مرتبہ پوچھا دو مرتبہ پوچھا تین مرتبہ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا آپ کے گھر میں جب آپ کی لائف وہاں جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ فون کیا دو مرتبہ فون کیا تین مرتبہ فون کیا گھنٹی تین چار مرتبہ بجے گی تو جب تین چار مرتبہ بجنے کے بعد اگر اس نے فون نہیں اٹھایا تو آپ ان کی گھنٹی مت بجائیے گا کبھی کبھی ایسا بھی ارے آپ تو پھون اٹھاتے نہیں کب سے میں کر رہی ہوں کیا ہو گیا نہیں اسی حدیث سے لے لیجئے کئی مرتبہ کہا کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی کہتے ہیں اللہ امر کا بہازہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر کس مدرسے کی یہ پڑھی ہیں بتائیے سارا علیہ السلام کس مدرسے کی پڑھی ہے کسی سکول کی پڑھی ہے ہاں لیکن وہ گھر والا مدرسہ رہا ہوگا گھر والا سکول رہا ہوگا تربیت کیسی رہی ہوگی اللہ اکبر اتنی بہادر اور اکبر پورے میدان میں کوئی انسان نہیں ہے پورے میدان میں کوئی نہیں چھوٹا سا بچہ ہے ایک درخت ہے کھجور ہے پانی ہے درخت کے نیچے ماں اور بیٹا ہے کیسی رات پہلی گزری ہوگی اگر ہمارے گھر میں کے لیے آگئی اور ساپ اگر آگئے اور حالت پتلی ساپ آگیا کیا کیا مسئلہ ہو جاتا لیکن اس بہادر عورت کا کیا کہنا تو جب کہا تین مرتبہ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کئی مرتبہ کہاں پھر خود ہی کہتی ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بولے ہاں میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی زبان سے بھی یہی نکلے تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا تو اس لئے آپ بولیے جائیے کام کیجئے اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اللہ پہ بروسہ دنیا کے کسی اور انسان پہ بروسہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا اوپر والے پہ بروسہ کر لیجئے سب کچھ ہو جائے گا اس لئے میں آپ تمام مہنوں سے کہتا ہوں بیٹیوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو رہی ان سے کہتا ہوں توہید کو مضبوط کر کے جائیے اس کے بعد کیا ہوا اب خجر بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا تو آپ ایسا بول سکتے ہیں ارے اببہ نے کن کے گھر بسا دیا نہ فریج ہے نہ واشق مشین ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو وہاں سارا کے لیے کیا تھا ساری ہاجرہ کے لیے کیا تھا کچھ نہیں تھا بس خجور ہے پانی ہے درخت کے نیچے ہے کوئی گھر بھی نہیں مکان بھی نہیں کتنی تکلیف اٹھائی ہے تو آپ نے بھی تکلیف اٹھانا تب نام ہوگا اور جب تک تکلیف نہیں اٹھائیں گے دنیا میں کون پوستا ہے اس لئے بڑی بڑی عورتوں نے جن کا نام دنیا میں روشن ہے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے اس لئے دنیا نے ان کے نام کو رکھا ہے کیا ہوا جب پانی ختم ہو گیا تو بیٹا پیاسا پانی پانی اس لئے آپ دیکھئے گا آج کل کچھ نوجوان ایسے ہیں آج کل دیکھئے گا کچھ نوجوان ایسے ہیں اپنے اببو کو بولتا ہے اے بڑی خاموش رہا امی کو بولتا ہے اے بڑی خاموش رہا آواز نہیں کرنے کا میں چلا جاؤں گا سسرال میں بچ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اب کچھ عورتیں بھی کہتے نہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیجئے میرے ساتھ رہیے الگ گھر لے کے رہیے پلیز آپ لوگ ایسا مت کیجئے گا آپ بولے گا نہیں ماں باپ کے ساتھ رہیے ہمارے بھی ساتھ رہیے ان کا بھی حق ادا کیجئے ہمارا بھی حق ادا کیجئے پلیز اپنے شوہر کو کبھی بھی ان کے ماں باپ سے الگ مت کیجئے گا چاہے جو بھی ہو جائے ورنہ مسئلہ گھر پڑ ہو سکتا تو کیا ہوا پانی بھی ختم خجور بھی ختم پیاسے ہیں اسماعیل علیہ السلام پانی 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 تو کیا ہوا صفہ پہاڑ پہ چڑھیں پھر صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ ایک عورت کتنی بہادر ہے صفہ پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے آج کل جو لوگ ہج کرنے گئے ہوں گے عمرہ کرنے گئے ہوں گے صفہ پہاڑی اور مروہ پہاڑی اب زمین ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی کتنے حاجی صاحب لوگوں کے سانس پھولنے لگتی ہے ہاں سانس پھولنے لگتی ہے پھر بیچ میں بیٹھ کے ذرا پانی پیتے پھر آگے جاتے وہ اتنی بہادر اور پوری پہاڑ پہ چڑھ گئی صرف پانی کے لئے بیٹے کی تربیت کے لئے ایک مثالی تربیت پانی مل جائے ساتھ چکر لگا ہے تب فرشتے نے کہا ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں پھر بھی نہیں ڈڑی وہ ڈر سکتی تھی ارے کس کی آواز آگئی گھبرائی نہیں اللہ والی کبھی کسی سے گھبراتی نہیں صرف اللہ سے ڈڑتی خاطب کسی سے نہیں ڈرنا فرشتے نے اپنا پنکھ مارا یا پیر مارا پانی وہاں سے نکلا زمزم پھر وہ زمزم کو گھیرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں پر ہم فرمائے کہہ کو گھیر لیا نہ گھیرتی تو پانی بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا دیکھا آپ نے ایک عورت کے کرامات لوگ مردوں کے کرامات بیان کرتے ہیں میں دیکھئے عورتوں کے کرامات کہ جن کی دعاوں سے اور جن کی محنس سے پانی نکلا آج حاجی صاحب لوگ زمزم پیتے ہیں دوسرے لوگ زمزم پیتے ہیں ارے کن کی یادگار ہے یہ ایک عورت کی ہے ایک بچے کی ہے اور سات مرتبہ جو چکر لگاتے ہیں جو عمرہ کرنے جائے گا حج کرنے جائے گا اگر وہ سات مرتبہ چکر نہیں لگائے گا نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا کس کی یادگار ہے ایک عورت کی یادگار ہے تو آپ لوگ بھی کچھ کیجئے گا تمنام نام رہے گا پس آپ دنیا میں رہے کھائے پیئے ٹائم پاس کیئے چلے گئے مر گئے کوئی فائدہ نہیں کچھ کیجئے کرنا پڑے گا اور آپ اپنی زندگی کو ایسا بنائیے شکوے شکایت والی نہیں رونے دھونے والی نہیں بہت ہو گیا رونے دھونے شروع نہیں ہمت ہمت جمع رہنا جس طرح سارا جمعی رہی ہے حاجرہ جمعی رہی ارے فیرعون نے جب اس عورت کو آگ میں پھیکا تھا بڑے بڑے مسائل آئیں گے آگ میں پھیکا ان کے بچوں کو پھیک دیا لیکن عورت نے اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کیا وہی ایمان کو لے کے یہاں سے جائیے گا چاہے حالہ جتنے خراب ہو جائیں اللہ والی عورت کبھی بھی اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کر دی بسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو دس پر ایک روایت آئی ہے کہ فیرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگی کر رہی تھی کنگی نیچے گر گئی تو کہا اللہ ارے کون اللہ بیٹی نے کہا کون اللہ میرے اببا کیا بھولے نائی تو اس کا مطلب یہ کہ مرد سے زیادہ بہادر عورت ہے ایمان والی تو کہا نہیں اللہ سے مراج جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ فیرعون جس سے دنیا کھاپتی تھی ایک عورت نہیں کھاپی آپ لوگوں کا بھی ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے جو بھی ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی ہلا نہیں سکتا ہے بولے میں اپنے اببا کو بول دوں گی بول دیجئے نا اس میں کیا فرق پڑتا ہے بول دیا فیرعون نے بولایا تیرا رب کون ہے کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے ایسا ایمان مضبوط بنا لیجئے کوئی بھی ہلانا چاہے گا ہلنے نہیں دینے گا بولے کیا ہوگا تو تیل کو گرم آیا تیل جب گرم کیا ان کے بچوں کو بھی بولایا ایک ایک کر کے تیل میں بچوں کو ڈالا جا رہا ہے دیکھئے آج کل ایمان کا سودا ہو رہا ہے اسلام کو چھوڑ رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے کبھی دوسرے سے شادی کا چکر ہو جاتا ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے آپ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا ایک بیٹے کو ڈال دیا اور ماں ماں سے چمٹا ہوا ہے اس کو بھی تیل میں ڈالنا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی قربانی اس بچے نے جو ماں کا دودھ پی رہا تھا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ امی جان تو حق پر ہے دیکھئے بچہ بولا امی جان تو آگ میں کود جا تو وہ تیل میں کود جا امی جان تو تیل میں کود جا امی جو ہے اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی اللہ اکبر دیکھا آپ نے ایمان کا سودہ نہیں کیا تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کے لئے آپ کو فکر ہونی چاہیے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بچی ہے کپڑا اگر خراب پہنی ہے بیٹی ادھرہ ایسا کپڑا کیوں پہنی آپ دیکھیں کپڑا کیا آتا چھل چھلہ آ جاتا پورا نظر آ رہا ہے یہ پورا یہاں تک کا کپڑا ملتا کہا ہے اب تو یہاں تک کا لیڈی سب کا ملنا ہے بچی لوگوں کا ملنا ہے لیکن آپ نے شروع سے اپنے بچیوں پر بچوں پر دھیان دینا بیٹا کیسے پہننے گا بیٹی کیسے پہننے گا کوئی گلت پہننے نہیں اس کو بدل دیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمت پیدا کی ارے کوئی ناراض ہو جائے اپنے گھر رہے گا لیکن انداز بہت پیارا ہونا چاہیے ایک آق واقعہ میں بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا کہ اگر آپ نے یہ انداز اپنا لیا ہے تو آپ نے دل جیت لیا ہے آپ کو دل کو جیتنا ہے دل جیت لیا تو سب کو جیت لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہی تھا وہ دلوں کو جیتا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب و فضالی صحابہ کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو چوالیس کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو شوہر گھر پر آئے ابو تلہ ان دونوں کی شادی کیسی ہوئی وہ ابو تلہ انساری مسلمان نہیں تھے اور یہ مسلمان تھی کبھی ایسا ہو سکتا شیطان باقع سکتا ایسا کچھ ہوا تو اس عورت نے یہ کہا سنونا صحیح کے حدیث حدیث نمبر تی نزار وَاللَّهِ مَا مِسْلُكَ يَعْبَا تَلْهَ يُرَدْ وَلَا كِنَّكَ رَجُّ الْكَافِرُ وَانَا عِمْرَةُ مُسْلِمَا ابو تلہ تم مسلمان نہیں ہو میں مسلمان عورت ہوں تو یہ نکاح کیسے ہوگا آج کل کچھ بہنیں کالج میں پڑھ رہی ہیں کہاں پڑھ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں بغیر سوچے سمجھے نہ عقل دیکھا نہ شکل دیکھا کچھ نہیں دیکھا بھاگ جاتی ہے ماں باپ کی ناک کٹوا رہی ہے الحمدلللہ آپ نے ماں باپ کا ناک پوچھا رکھا ہے الحمدللہ اور آپ کے اندر ایمانی غورت ہے آپ میں سے ام سلیم ہے ام سلیم نے کیا کہا جی ٹھیک ہے آپ کا نکاح تو اچھا پیغامی نکاح تو اچھا لیکن میں مسلمان عورت ہوں آپ مسلمان ہیں ہی نہیں آپ کلمہ پڑھ لیجئے نکاح ہو جائے گا الحمدلللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یہی مہر آیا اللہ اکبر کلمہ دیکھا آپ نے اس لئے آپ کو کوشش کرنا اپنا اسلام کو بچا کر کے رکھنا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا انتقال ہو گیا دیہاتی عورتوں کا آپ دیکھئے جو دینی طور سے پڑھی لکھی نہیں ہیں اگر بچہ مر گیا تو چیخ رہی ہے چلا رہی ہے سینہ پھاڑ رہی ہے بال نوچ رہی ہے آہ آہ سب چلا آپ لوگوں میں سے کچھ ایسا نہیں آپ نے لوگوں کو سمجھانا یہ سب چیز صحیح نہیں تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو گھر کے اندر ان کے شوہر آیا ابو طلح تو پہلے سے بول دیا لا تحدثوا بات اللہ تبعیب نہیں حتا کن آنا احدث ہو تم لوگ بات بات کرو گے میرے شوہر سے میں خود بات کروں گی یعنی آپ کو اپنے شوہر کے دماغ کو سمجھنا ضروری ہے میاں بی بی اگر ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھ جائے صحیح رہ گا کبھی کبھی ایسا ہوتا پہنٹالیس سال کے بعد میاں بی بی الگ ہو جاتے چاچا کہا ہے کیا مسئلہ ہو گیا بیٹے پہنٹالیس سال ہو گیا اب تک بھیجا ان کا سمجھ میں نہیں آیا ایسا مت کیجئے گا تو بولے چاچا دس سال اور آپ رک جاتے دنیا آپ کو طلاق دے دیتی وہ ایسے پہنٹالیس سال سے صبر کر رہے تھے تو اور صبر کرنا تو کبھی کبھی یہ واقعات ہو جاتے تو ذرا سمجھانا ضروری ہے تو کہا کہا میرا بیٹا کہا ہے وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے دیکھیں کتنا بہترین جواب ہے وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے نمبر ایک نمبر دو کھانا پیش کیا اب یہ مت کہیے گا اپنے شور سے یہ اچھی بات نہیں زیادہ تر اچھی بات نہیں ہوتی پیاری بات یہ ہے جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے کپڑا نکالے کچھ کیے تو کتنی عورتوں کیا ہوا جیسے یہ دروازہ کھلا ان کا ریل کھل جاتا پوری قصے کہانی بیٹھنے تو دو پانی انہی تو پلاو تب نہ بات کرنے کا ام سلیم رضی اللہ عنہ کا طریقہ دیکھئے گھر کے اندر آئے میرا بیٹا کہاں ہے وہ جہاں بھی آرام سے ہے نمبر دو کھانا پیش کیا یہ نے کہا جائیے نا وہاں کھانا رکھا ہوا ہے ہر دن ہم ہی کھلائیں جا کے لے لیجئے خوش سے جا کے کھا لیجئے پلیز دل جیتنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کھانا اونا پیش کیا اور جب کوئی بات منوانا ہو تو موہ کے ذریعے یا پیٹ کے ذریعے دل میں اتر جائیے موہ کے ذریعے اور پیٹ کے ذریعے اترنے کا مطلب پانچ دس دن اچھا اچھا کھانا کھلوائیے گا تو خود بخود پوچھ لیں گے کیا ہے میرے اچھے دن آگئے کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو بولنا جلدی اس سے پہلے تو پوچھیں نہیں رہے اب تو ماشاءاللہ اچھا کھانا ہونا سب چلہ الحمدللہ اس کے بعد کیا ہوا کھانا پیش کیا بہترین بنی سمری اس کا بھی خیال لکھئے گا بہترین بنی سمری کیونکہ آپ ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے آپ کا بناو سنگار گھر کے اندر اپنے شوہر کے لئے کہیں اور مارکن میں گھومنے جا رہی ہیں کبھ سولہ سنگار کر گئے جا رہے پلیز ایسا مت کیجئے آپ ایک نمونہ ہے گھر کے اندر ہے ہو گیا اس پر رات میں میابی بھی ملے بھی اللہ ہوا کبھر گھر کے اندر بچہ ہے مرا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما اللہ تم دونوں کے رات میں رات کے ملنے میں برکت عطا فرما رابی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 1301 فرائیت الہاتی ستا اولاد کل ام قدقرہ القرآن میں نے دیکھا کہ ام سلیم کو نو بچے پیدا ہوئے نو کے نو حافظ قرآن دے اس لئے آپ پڑھ کے جا رہی ہیں تو آپ کے بچے بھی مولوی ہونا چاہیے آپ کی بچیاں بھی مولوی آئین ہونی چاہیے مجھے ایک شکایت ہے آج کل کچھ مولانا لوگ بھی اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہے ہیں اس لئے یہ نسل بڑھانے کے لئے کہ ہمارے بعد دعوت کا کام یہ جذبہ آپ کے اندر آنا نیت صحیح کر لیجئے اپنی صحیحیوں کے درمیان بھی دوستی برقرار رکھئے اب یہ نہیں کہ یہاں رہے تو اچھا رہا مدرسوں سے بھی دوستی رکھئے اب ایسا نہیں جب تک یہاں رہے تو صحیح رہا اس کے بعد سب کو بھول گئے پلیز ایسا مت کیجئے گا یہ چند باتیں تھی آپ اپنے نیت کو خالص کر لیجئے نیت صحیح کر لیجئے دعوت و تبلیغ کا ہمیں لگے رہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو اللہ جو دین انہوں نے سیکھا ہے لوگوں تک پہشانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ